بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ کانٹینو کر رہے ہیں اپنا جو سیوکس کا سسٹم سٹارٹ کیا ہوئے چپٹر نمبر ٹو کی باری ہے اور چپٹر نمبر ٹو کا نام ہے جی آئین ارتقاف یہ چیزیں بھی تقریباً وہی ہیں جو آپ مطالب پاکستان میں وقتاً پا وقتاً پڑھتے رہے ہیں جس میں تینوں آئین ہم پڑھیں گے آئین بنا کیسے پہلا آپ اس کے بارے میں پڑھیں گے پھر اس طرح یہ تقریباً وہی نائن کلاس کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے اس کے بہت سے ٹاپک اس میں شامل ہیں پھر بنگلہ دیش فرہ ٹاپک پڑھیں گے جو مشرقی پاکستان لیت ہو گیا تو کافی مزداد چیزیں ہیں پھر اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے سیکنڈ گیر میں پرانی کتاب میں پڑھی تھی وزیراعظم کون ہوتا ہے اس کو کیسے چوز کیا جاتا ہے صدر کون ہے اس کو کیسے چوز کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کیا چیز ہے قومی اسمبلی سینٹ بڑے زبدست چپٹر ہے اور میں بتا دوں کہ اگر آپ پچھلے دس سال کے پیپر اٹھا کے دیکھ لیں ہر سال مست ایک لانگ سوال اس چپٹر سے ضرور آتا ہے اس لیے انتہائی 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 اہم چپٹر ہے ٹاپک اندر چلتے ہیں جیسے میں بتا رہا ہوں آئینی ارتقاع اس کا نام ہے انیس سنتالی سے لے کر انیس سو ترہتر تک کے تمام واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں ایک طرح کہ یہ ہسٹری بھی ہے اور یہ ہماری آئینی ہسٹری بھی ہے پہلے ایم سیکیوز کرتے ہیں پاکستان کے قومی اسمبلی کورا اور کان کی تعداد تین سو بیالیس بنتی ہے اگلے سال اس سال کام ہو جائیں گے کیونکہ کچھ سیٹوں کی ری ایجسٹمنٹ کی گئی ہے صدارتی آٹیننس چار مینے کے لیے نافذل عمل ہوتا ہے اس کے بعد اس کو لازمی پارلیمنٹ سے پاس کرانا ضروری ہے ورنہ یہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے کہ صدارتی آٹیننس جیسے کے نام سے یہ پاکستان کے جو صدر ہیں وہ جاری کرتے ہیں انیس سو پچاسی جس کے تحت تمام اختراج جو ہیں وہ صدر کے پاس چلے گئے تھے وزیراعظم کی حصیت سانمی ہو گی تھی سپریم کورڈ کے جیج کی ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے وہ سکسٹی فائی ایئرز ہے آپ کو پتا ہے اس سال جیسٹس آتام اور بندیار ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ میرا خیارہ جیسٹس جو فائزی سے ہیں سینئر موسٹ وہ جیج بنیں گے انیس سو بسٹر کا عین دو سو پچاس دفعات پر مشتمل تھا یعنی دو سو پچاس ڈیفرنٹ آرٹیکلز تھے اس کے اندر کرداد مکہ صدر لکت علی خان نے پیش کی بارہ مارچ نائٹین فورٹی نائن کو اس کو منظور کی گیا پاکستان کے تیسے گوینل جنرل علام محمد جنہ نے پہلی اسمبلی کا شکار کیا نائٹین فپٹی فورمار اس کے بعد پھر یہ رواج بن گیا انیس سو چھپن کے عائین میں کتنے مکنت ہیں دو کتنے ارکان پر مختلف تھی یک ایوانی مکنتہ سینڈ نہیں تھی صرف قومی سملی تھی اور اس کے تین سو ارکان تھے ڈیٹھ سو مشرقی پاکستان سے اور ڈیٹھ سو مغربی پاکستان سے ہمارے والے پاکستان کو ون جیونٹ جائنی مغربی پاکستان کا آجاتا تھا پاکستان کے سینڈ ارکان تعداد ایک سو چار ہے جو اب کم ہو جائے گی کیونکہ فاتا ختم ہو چکے فاتا کے پی کے میں شامل ہو گیا مغربی پاکستان نائٹین فٹی فائی میں چودری محمد علی کے دور میں عمل میں آئی تھی شارٹ قوصن شروع کرتے ہیں پاکستان میں رائے دہندہ رائے دہندہ ہوتا ہے جو آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ان کو ووٹ ڈالنے والے کو رائے دہندہ کہتے ہیں اس کی کیا شرائط ہے پیج نمبر فٹی تھری پہ چلنا پڑے گا یہ کون سا پیج ہے جی جمپ لگانا پڑے گا پیج فٹی تھری آ گیا اور رائے دہندگان کی شرائط مندرجہ زیل ہیں پاکستان کا شہر ہی ہونا چاہیے نمبر ون عمر اٹھانت سال اس سے زیادہ ہو اس کا نام انتخابی فیرس میں درج ہو اور اس کو کسی عدالت کی طرف سے دماغی طور پر مفلوج قرار نہ دیا گیا ہو یہ شرائط ہیں کنڈیشن فارتہ ووٹرز بنادی سولوں کی کومیٹی جس کے بعد پہلا آئین کی تشکیل ہوئی کیوں تشکیل کی گئی تھی پیج ٹھارٹی سیون سر جی پیج ٹھارٹی سیون جناب آپ کے سامنے ہے اور یہ لکھا ہوئی جی برادی سولوں کی کومیٹی جو وہ قرارداد مقاصد کے منظوری کے بعد آئین سازی کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کومیٹیاں تشکیل دیں گے ان میں سب سے اہم کومیٹی بنادی سولوں کی کومیٹی تھی جو پچیس ارکان پر مجتمع تھی اس کا چیئرمن وزیراعظم تھا اور پھر ان کے اندر مزید چار زیلی کومیٹی تھی ان کو اس میں علماء کرام بھی شامل تھے اور اس کا بنادی کام کیا تھا کہ نظراتی اساس سے متعلق مجھ شرفان پر دیں گے یہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ آپ کے آئین بنانے کے لیے پہلی بنادی سولوں پر مجتمع ایک کومیٹی قائم کی گئی تھی اگرے سوال چلتے ہیں تیسے سوال کی طرح وعدت مغربی پاکستان پاکستان سے کیا مراد ہے پیج نمبر ٹھارٹی نائن اس سے دو پیج اگلے جی آپ کو پتہ ہے ایشو بن گئے تھا کیونکہ مشرق پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے ان کا کیانا تھا کہ ان کے عبادی زیادہ ہے لیکن سیٹیں برابر ہونی سکتی ہیں تو کوئی سکال نکالا جائے تو پھر سکال یہ نکالا گیا کہ چاروں صوبوں پنجاب کے پی کے سن کو سوال کے پی کے نام نارت ویسٹ فرنٹیر تھا بلوچستان کو ختم کر کے اور ایک صوبہ بنایا گیا تھا تو یہاں سے شروع کریں گے جگریفائی عوامل پوری بات کریں مشرق پاکستان کے عبادی زیادت تھی اور ایک عبادت تھی جاکہ مغربی پاکستان چار صوبوں اور بارہ سٹیٹس پر مشتمل تھا جیسے دیر سوات ملکنڈ بعد میں ڈوین بنا دے گئی چترال اس کے بعد کلات آگئی پھر باول پر آگیا چنانچہ کیا ہوا کہ چوتہ اکتوبر نائٹین فپٹی فائی کو مغربی پاکستان کا نیا صوبہ بنایا گیا جو بارہ ڈوین پر مشتمل تھا اس طرح عباد فاق مغربی پاکستان اور مشرق پاکستان پر مشتمل ہو گیا اس سے نماغی کے مثل میروکافٹیں دور ہو گئیں اس کے بعد یہ بتانا ہے یہ وعدت انیس سو ستر تک قائم رہی بس یہ جو میں نے نیچے دو لائنی کی ہوئے ہیں یہ آنسر میں دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایم سیکیو کے طور پر تیار کہلیں کہ مغربی پاکستان کے پہلے گورنر تھے نواب مشتاق احمد گورمانی اور پہلے وزیرا تھے ڈاکٹر خان صاحب یہ آپ نے اس کے جواب بتانا تھا یعنی پہلی چاہ لینے اور اس کے بعد یہ وعدت نائنٹین سیمٹی تک قائم رہی یہ بات بتانا مشرق پاکستان کی علادی میں بڑی طاقتوں کا کیا کردار تھا پیج نمبر فورٹی فائی بڑی طاقتیں بھارت نے روس کے ساتھ بیس سال موعدہ کیا چنانچہ روس نے اس کی خاص ٹھیک ٹاک امداد کی لیکن اس کے علاوہ امریکہ بھی جو مارا بزار تعدی تھا وہ بھی ساتھ جو میں سامل ہو گیا جس کا ثبوت یہ ملا کہ اسرائیل نے جو اسلاح بیچا وہ امریکن تھا بعد میں جب سردی عرب اور اردن نے پاکستان کو اسلاح دینے کی خواہش کی جو کہ امریکن تھا تو امریکن نے منع کر دیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ساری بڑی طاقتیں اس مسئلے میں شامل تھیں اگر جوڑکا تو اس میں یعنی ہمارے تعدی بھی شامل تھے امریکہ جیسے اور ہمارے مخالف ملک انڈیا اور رشیہ تو تھے پاکستان کے انیس سو تیتر کی آئین کو وفاقی آئین کیوں کہا جاتا ہے پاکستان is a فیڈل فیڈریشن فیڈل ہمارا کیپیٹل بھی ہے ہمارے صوبے اس کے انڈر ہیں مگر اپنے طور پر خود مقتار ہیں پیج نمبر فارٹی سیکس the next پیج یہ لیں جی سابقا ان کی طرح جو انیس سو تر تر قائن ہے یہ بھی وفاقی مملکت پاکستان قرار دیے گا اس کے مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی وفاقی ملک ہے جس میں ایک کیپیٹل ہوگا یعنی اسلامباد چار صوبے ہوں گے کیپیٹل ہوگا وفاٹا کے علاقے ہوں گے اور پاٹا کے علاقے ہوں گے جس کو پروینشل ایڈنسٹریٹیو ٹرائبل ایریز کہا جاتا ہے اور وفاق اور صوبوں کے درمیان دو فرستیں بنائے گئیں ایک ہے وفاق کے کیا کام ہے اور دوسرے دونوں کے مشترکہ کیا کام ہے باقی سارے اختیارات صوبوں کو توفیز جیسے تعلیم کا میکمہ وہ صوبوں کے حوالے کر دیے گیا تھا لیکن داخلہ بھی صوبوں والے ہیں مگر فوج کا میکمہ دیفینس کا وزارت خرجہ ہو گئی اس طرح جو بجٹ ہے پہلے خزانہ وہ اسلام آباد بناتا ہے تو جی اسلام آباد کی پاس سینٹ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے سینٹ جس میں تمام صوبوں کی برابر نمائم کی ہوتی ہے پیج پیپٹی فیپٹی ون جناب پیج پیپٹی فور کی بلکل آخری لائن سینٹ کی کولہ ارکان کی تعداد ایٹی سیون تھی لیکن بعد میں جنرل مشرف دور میں لیگر فریم ورک آرٹر کے ذریعے اس کی تعداد ایٹی سیون سے بڑھا کر ساؤ کر دی گئی ہے موجودہ تعداد ایک سو چار ہے ویسے یہ بات بھی غلط اب ہے اب ساؤ ہے کیونکہ فٹا کی چار سیٹی ختم ہوگی ہیں اور جب دوہزار تیس میں دوہزار چوبیس میں پھر الیکشن ہوں گے تو مزید چار سیٹی ختم ہو کر سینٹ صرف چھانویں سیٹوں کی رہ جائے گی مگر آپ اس کتاب کو فالو کریں اب اس کے بعد آپ نے کیا بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ ہر صوبے سے یہ ہر صوبے سے جناب ٹوٹل سیٹیں آپ کی ہوں گی جی بائیس بائیس اٹھاسی ہو گئی خواتین کے لیے ہر صوبے سے ایک ایک سیٹ ہے چار سیٹوں کی ٹیکنو کریٹس کے لیے ہر صوبے سے ایک ایک سیٹ ہے چار چار یہ ہو گئی اور اقلیتوں کی چار سیٹیں ہیں اور اسلام آباد کی چار سیٹیں ہیں تو ٹوٹل تعداد بنتی ہے ایک سو چار یہ موٹی موٹی باتیں بتا دیں یہ سارے کا سارا ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بتا دیں کہ ہر صوبے سے بائیس بچ سیٹے ہیں جبکہ اسلام آباد سے چار سیٹے ہیں فاٹا کی چار سیٹے ہیں آٹھ سیٹے ہیں اور اقلیتوں کے لئے بھی ہر صوبے سے ایک سیٹے ہیں ٹوٹل اقلیتوں کی سیٹے ہیں چار ہیں تو اس طرح کل ملا کر سیٹے بن جاتی ہیں ایک سو چار یعنی خواتین کو ملا کر تئیس تئیس ہر صوبے سے یہ بن کے نائٹی ٹو آٹھ بن کے جناب آپ کی یہ والی فاٹا کی اور چار بن کے سامباد وہ جو تئیس صوبے کی شامل ہیں اس میں اقلیتوں کی سیٹیں بھی شامل ہیں اور دوسری قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو کیوں منتخب کیا جاتا ہے لوجی سپیکر ڈیپٹی سپیکر کیوں منتخب ہوتے ہیں میرا خیال ہے پیج فپٹی میں پیج نمبر بھول گیا ہوں پیج نمبر فپٹی فور پیج فپٹی فور آگے چھ یہ جناب پوائنٹ نمبر الیونس کا جواب ہے قومی اسمبلی کروائی جاریخنے کے لیے آپ نے دیکھو گا ڈائس سب سے بڑا سپیکر پیٹھے ہوتے ہیں انچی سیٹ پر اس کے بعد اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو پیج ڈیپٹی سپیکر ہے انتخاب صدار کرتا ہے ان کا بنادی کام کیا ہوتا ہے کہ نظم الزبت پیدا کرنا اور ایوان میں پوائنٹ آف آرڈر پر فیصلہ کرنا یہ بھی ایک لائن تھوڑا سا مثالے کے طور پر لکھ لیں اور اس کے بعد یہ والا پیرگراف پورا کال ہے ڈائی لائن ہے یہ اور ایک لائن مثالے کے لیے مثالہ شان کا بھی ہے ٹھیک ہے نشنل کا بھی ٹھیک ہے جو مرضی کال لے کے مثالہ لگائیں پر زیادہ نہیں کروانا ہو جائے ہنٹی اگر سوال ہے پاکستان کا صدر بننے کے لیے کن شرائط کا ہونا لازمی ہے پیج نمبر ففٹی سیون صدر بننے کے لیے مندرجہ زیل پانچ شرائط ہیں وہ مسلمان ہونا چاہیے اس کی عمر فورٹی فائیس سال سے کم نہ ہو قومی سمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہو کسی منافع بخش ادارے پر فائز نہ ہو یعنی کوئی اور سرکاری یاب شاب نہ کرتا ہو وہ زینی اور جسمانی طور پر مفلود نہ ہو وہ پاکستان کا صدر بننے کی اہلیت رکھتے ہیں وزیراعظم کا انتخاب کیسے ہوتا ہے بڑی زبودہ چپٹر ہے اچھی بات ہے پورا پاکستان کا ڈھنچہ بتایا گیا اس میں پیج سکسٹی ون وزیراعظم بننے کے لیے جناب اہلیت یہ ایکسٹر شارٹ خسن ہے استاد موتن کی طرف سے یاد کر لیں وزیراعظم بننے کی اہلیت یہ ایکسٹر شارٹ ہے ایکسرسائز کا شارٹ جو ہے بھی ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہوتا ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی وزیراعظم کو چنہو کرتی ہے ایٹی فائی اٹھوی تنمیم کے لئے وزیراعظم کو نمازات کرنے کے اختیار صدر کو سوپا گیا اب یہ قومی اسمبلی کا رکن ہوتا ہے اس کو اسمبلی کے اسری دعاصل ہوتی ہے اور قومی اسمبلی کی ارکان اس کی انتخاب کی توسیق کرتے ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کیسے تشکیل پاتی ہے سیسٹی فائی سیسٹی سیکس سپریم کورڈ پاکستان سب سے بڑا ادارہ ایک لائن یہاں پر بتانی ہے پاکستان کی سپریم کورڈ ایک چیف جسٹس اور کچھ ججوں پر مشتمل ہوتی آج کل ویسے اٹھا رہے ہیں لیکن آئین میں ججوں کی تعداد کا تیعہ نہیں کیا گیا علاق کے مطابق بار سکتے ہیں ججوں کی تعداد ملکی علاق کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی یہ اختیار صدر کو حاصل ہوتا ہے یہ بتانے کے بعد اب اس کی تقرری بتانی ہے اچھا تشکیر بتانی تھی اس کے بعد ایک لائن یہاں سے بتانی ہے سپریم کورڈ کے جیف جسٹس اور ججوں کا تقرر پارلیمنٹ کومیٹی کرتی ہے اور جو ڈیشل کانسل کے مشرے سے صدر پاکستان کرتا ہے یعنی پہلے جناب یہ دو لائنیں اوپر والی اور اس کے بعد ایک لائن جو یہ والی معنی کی ہے تاکہ تھوڑا سا تین لائنیں آجائیں ایف ایسی ہے ایف ای ہے تھوڑا سا بڑا جواب ایکسپیکٹڈ ہو جائے لائنگ سوال شروع کرتے ہیں ترتیب میں سارے کے سارے لائنگ سوال ہیں اب بڑی زبردست کمال کے لائنگ سوال ہیں کرداد مقاصد کے اہم نقاط کی وضاعت کریں پینجامر چھتیس اور سینتیس ترتیب میں چل جاتے ہیں اب سارے ترتیب میں سوال آئیں گے جناب کرداد مقاصد ابجیکچر و ریزولوشن پہلے دو لائن میں بتا دیں کہ کب پیش ہوئی ایم سی کیو بھی ہے کس نے پیش کی لائکت علی خان نے یہ بھی بورڈ میں ایم سی کیو آ چکے کس نے اہم کی دار ادا کیا ملانا شبیرم عثمانی جنہیں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا اب اس کے اہم نقاط اقتدار اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اسلامی اصول اسلامی طرز زندگی اسلامی قانون سازی بنیادی حقوق شہریوں کو دیے جائیں گے وفاقی طرز حکومت ہوگا ایک کیپیٹل ہوگا اور صوبے اس کے اندر رہتے خود مختار ہوں گے اقلیتوں کا تحفظ کیے جائے گا پسماندہ علقوں کی ترقی کی جائے گی یہ اپنے نائف میں بھی سوال پڑھا ہوئے اور سیکرڈیر میں بھی پڑھا ہوئے عدلیہ ازاد ہوگی دفاع پاکستان اور جہاں تک ختم ہوگیا یہ ایکسٹر سوال ہے کہ اس کی امید کیا ہے شارٹ کوسن ایکسٹر بنتا ہے بس آپ نے یہاں تک لانگ کرنا ہے اگلا لانگ سوال ہے لانگ نمبر ٹو میں وہی ترتیب سارے بتا دیتا ہوں انیس سو چپن کے آئین کے اہم خدخال بیان کریں لانگ کوسن نمبر ٹو یہ ہے جی انیس سو چپن کے آئین کے اہم خدخال بیان کریں پی نمبر ٹھارٹی ون سے لے کر پی نمبر ٹھارٹی ون تھا تحریری آئینیں لکھا ہوا ہے اچھا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی آئین لکھ ہوا نہیں بھی ہے بلکل جو برطانی کا آئین ہے وہ ٹیکنیکلی غیر تریری آئینیں روایات سے کام چلتا ہے بسکل یعنی وہ ریٹن حالت میں موجود تو ہے پر بسکل اس کو روایات سے چلے چلے جاتا تھا لچکدار آئین ہے موڑا جا سکتا ہے آسانی سے چینج کیے جا سکتا ہے مطلب ہے چینجنگ ہو سکتی ہے پالیمانی نظام پالیمانٹری سسٹم ہوگا یک ایوانی مکن ہوگا یونیک کیمرل ہوگی بائی کیمرل نہیں ہوگی عدلیہ آزاد ہوگی ویڈ شریعت ہے امریکہ میں دو شریعت ہوتی ہیں ایک امریکہ کی ملک کی شریعت ہے یو ایس اے کی اور اگر سپوز آپ کیلیفورنی سٹیٹ کے رہتے ہیں یا نیو یارک سٹیٹ میں تو پھر آپ کو ان کی شریعت بھی حاصل ہوگی کیونکہ وہاں کی جو سٹیٹس ہیں وہ ہمارے صوبہ کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ کافی حق تک خودمختار ہیں انہوں نے ویسے ایک یونین بنائی ہوئے جس کا نام ہے یو ایس اے یونیٹڈ سٹیٹس تو وہ ان کے بعد دو شریعت ہوتی ہیں جبکہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایک شریعت ہیں صرف پاکستان کے شہری ہیں ہمارے پاس پنجاب کا یا سندھ کا یا کے پی کے یا بوچستان کا علیہ دا آئی ڈی کارڈ نہیں ہیں وہ ایک ڈو میسائل ہوتا ہے وہ صرف زلے کے لیے ہوتا ہے بنیادی حقوق دیے جائیں گے سرکاری زبانیں اس وقت دو رکھی گئیں اردو اور بنگالی اسلامی دفعات اسلامی جمہوری پاکستان عمر کا گیا صدر مسلمان ہونا چاہیے حکمیت اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی نظام قرآن و سنت کے مطابق ملک سے سود اسمت فرشی جوہ شراب کی لانت کا خاتمہ کیے جائے گا پاکستان ایک ویل فیر سٹیٹ ہوگی آئینی دارے یہاں تک سوال ختم ہو گیا یہیں سے لانگ نمہ تری شروع ہو رہا ہے انیس سو چھپن کے آئین کے اہم خد و خال بیان کریں تھوڑا سے پہلے بتا دیں کہ یہاں سے شروع کر دیں آٹھ جون یہاں سے شروع کریں گے آٹھ جون انیس سو باس سٹ کوئی آئین نافذ کی گا صدر عیوب خان کے مطابق یہ صدارتی یہ آئین تھا یہ بھی تحریری آئین تھا دو سو پچات دفعات ہم ایم سے کیو کر چکے ہیں یہ بھی وفاقی آئین تھا دونوں ملتے جلتے ہیں صرف ایک بنیادی فرق ہے وہ پارلیمانی آئین تھا اور یہ صدارتی آئین تھا اس میں وزیراعظم تھا ہی نہیں صدر آل نال تھا کبینہ صدر کی انٹر تھی یہ بنیادی فرق جیسے امریکہ میں صدارتی آئین ہے برطانیہ میں پارلیمانی آئین ہے استوار آئین رجڈ تھا مشکلہ بڑا اس کو چینگ کرنا بہت مشکل تھا دو تاکسریت چاہیے تھی مفقود تھا بہت کم بنا دیئے حقوق تھے یہی وجہ کہ یہ اس آئین میں بڑے مسائل بعد میں پیدا ہو گئے اسلامی دفعات اسلامی مشارفتی کونسل قائم کی قومی زبانیں اردور بنگالی دونوں لیکن سرکاری زبان انگریزی بلواسطہ جمہوریت ڈریکٹ جمہوریت نہیں تھی بلکہ بلواسطہ طریقہ بنایا گیا اگرہ سوال یہیں سے شروع ہو رہا ہے انیس سو اکتر مشکی پاکستان مشکی پاکستان کی علیتگی کی وجوہات بیان کریں جناب کر دیتے ہیں قومی قیادت کا فقتان ایم سو کیو آ چکا ہے کپ کٹا نیٹین سیمٹی ون مشکی پاکستان کا نیا نام کیا ہے بنگلہ دیش اقتصادی بدحالی اچھا مسلملی جو ہے وہ بھی انیس سو چھے میں لگائے گئی اور وہ ڈھاکہ میں جلاس ہو تھا جو کہ اب کیپیٹل ہے بنگلہ دیش کا ہندو سازہ کا کمن فکردار وہاں زبطہ ٹیچرز انڈین تھے بنگلی زبان کا مسئلہ بھی تھا سبائی تثبات سیاستدانوں کی علاقائی سیاست کا مسائل ایوب خان سوری جلوکار علی بٹو اور مجیب ارمان کے دنما اقتلافات تھے ایوبی امرانہ دور میں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں مجیب ارمان کا چھے نکاتی فارمولہ جو مغربی پاکستان نے تصدیم کرنے سے انکار کر دیا تھا بٹو مجیب اقتلافات میں طور پہلے بات کر چکا ہوں فوجی کروائی آہرکار شروع ہو گئی کنگا تیارہ ہوا ہوا بھارت نے خود آہوا کریا لیکن لاور پنچھا دیا علاقائی جماعتوں کی کامیاب بھی ہو گئی مسملی اور بڑی جماعتیں پیچھے ہو گئیں پیپل پارٹی ان کو اکسرید مل گئی اور اس وقت یہ پیپل پارٹی نے صرف اس علاقے میں لی اور مجیب ارمان کی پارٹی وامیلیب نے صرف اس علاقے میں لی تھی کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو دونوں جگہ پہ اکسرید حاصل کر دی بھارت کی فوجی مداخلت اور یہ تو ہم شارٹ کو سنکار چکے ہیں بڑی طاقتوں کی شیطانیاں سوال ختم ہو رہا ہے یہیں پر آگرہ سوال انیس سو تر تر کا آئین آگے جی اب نوہ پاکستان بانگیا اور انیس سو تر تر کے آئین جو ہمارے پاس تازرکاریلی بٹو نے حکومت سنبھالی اور جناب یہاں سے سٹارٹ کریں گے تمام یہاں سے تمام سرسی جماعتوں کی متفکہ رائے سے قومی سمرین نے دس اپریل کو مصابدہ منظور کا لیا بارہ اپریل کو صدر نے سائن کا لیے چودہ آگست کیا میں ایوم پاکستان والے دن اس کو نافذ کیا گیا ابتتائیہ یہ آئین بھی تہریری ہے اس میں دو سو اسی دفعات ہیں زیادہ بڑا آئین ہے استوار ہے مشکل اس کے اندر چینی کرنا نہ زیادہ پچید ہے نہ زیادہ آسان مضبوط ہے مطلب وفاقی آئین ہے پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کے پاس طاقت ہے صدر ایک آئینی عود ہے آئین کی بالا دستی ہوگی دو ایوانی مکن ہے پہلی مرتبہ امریکہ کے طرز پر سینٹ کب نظام چلائے گیا بہت سے ملکوں میں جس طرح ایوان یوکے میں بھی ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارز ہوتا ہے انڈیا میں بھی لوک سبا اور رجیف سبا دو ہی ایوان ہیں پاکستان میں بھی دو ایوان ہیں ایوان بالا ایوان زیری مجلس شورہ مالی پارلیمنٹ کا نام ہے جس کے دو ایوان ہیں دو کمرے بڑے اسلامی آئین ہے خود مقتار عدلیہ کی زمانہ دی گئی ہے سپریم کورٹ استحصال کا خاتمہ قومی زبان صرف اب اردو کیونکہ منگلہ دیش آر ایڈی لائد ہو گیا تھا بنیادی حقوق آئینی ادارے بنائے گئے صوبائی اور مقضی مفادات کونسل بنائی گئی تاکہ آپس میں گھر بنو سکے اقتصادی کونسل یہ سوال بورڈ میں ایکسٹر شارٹ آ چکا ہے انیس سو ترہتر کے آئین کے تحت کون سے آئینی ادارے بنائے گئے مشترکہ مفادات کونسل قومی اقتصادی کونسل قومی ملیاتی کمیشن جس کو این ایف سی کہتے ہیں الیشن کمیشنہ پاکستان اور فیرڈل امبرسمن فاقی محتصب کا ادارہ بنائے گئے یہ نوٹ کا لیں ایکسٹر شارٹ قویسن سوال بھی یہاں ختم ہو رہا ہے اسی سوال کے اگلا سوال شروع رہا ہے جو ہم نے پرانی میٹر کے کتاب میں پڑھا تھا انیس سترہ تر کے آئین کے تحت اسلامی دفعات کا جائزہ لیں یہ اگلا سوال اسلامی دفعات اللہ تعالیٰ کی حکمیت سرکاری مذہب اسلام ہوگا ملک نام اسلامی جمہوریہ پاکستان صدر وزیراعظم دونوں کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے تعلیم مرتبہ مسلمان کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر جہین رکھتا ہو رسالت قیامت اللہ تعالیٰ کی تاہرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو وہ اب مسلمان کہلائے گا اسلامی قانون سازی اسلامی اصول اسلامی طرز زندگی کے لئے کوشش کی گئیں اسلامی تعلیمات قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کی کوشش کی گئی سماجی برائیوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی اسلامی ادارے قائم کی گئے زکاة اشر کا نظام بنایا گیا مساجد اوقاف کا نظام بنایا گیا عربی کے تعلیم لازمی قرار دینے گئی پانچویں جماعت تک قرآن پاک کی صحیح تبات کے لئے ادارے بنائے گئے جیسا تاج کمپنی تھی قرآن کمپنی اسلامی نظری کے تحفظ کرنے کے لئے اسلامی آئیڈریالوجی کونسل بنائی گئی ہے اتحاد عالم اسلامی اسلامی یہ لکھا ہوئے اسلامی ادنظریالوجی کونسل کا کیا بنایا گیا یہاں تک سوال ہے ویری 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 امپورٹنٹ پورے چپٹر امپورٹنٹ ہے بھائی پک و پک سوال آتے ہیں اس چپٹر میں سے پارلیمنٹ کے کیا اخترارات ہیں 55 اور 56 پہ اب تھوڑا سا لگے گا جمپ بڑا آس نے موجنگ کارلی پارلیمنٹ کے اخترارات بیان کریں لانگ نمبر 7 قانون سازی کرتی ہے پارلیمنٹ میں یاد رکھیں دونوں چیزیں شامل ہیں اس میں قومی سمبلی بھی شامل ہے اور اس میں سینڈ بھی شامل ہے یہ نوع کہ آپ صرف اس کو قومی سمبلی سمجھتے رہیں بولے نہیں بننا انتظامی اخترارات عدالتی اخترارات بھی ہیں سبریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تیعین کرتی ہے انتخابی اخترارات ہیں الیکشن ہوتے ہیں صدر کے وزیرعظم کے سپیکر کے ڈپٹی سپیکر ڈپٹی چیرمن چیرمن سینٹ مالیاتی اخترارات ہیں بجٹ بناتے ہیں پوری ملک میں تقسیم ہوتا ہے بجٹ آئین میں ترمیم کی جا سکتی ہیں صوبے آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے ترمیم کے لئے دو اکثریت چاہیے ہوتی ہے دونوں ایوانوں کی شکایت کا ازالہ ہنگامی اخترارات کے نفاظ ہو سکتا ہے ملک کے اندر بس سوال ختم پاکستان میں صدر مملکت کے جو ہوتا ہے ان کا جناب اخترارات بیان کریں لانگ نمبر آٹھ صدر پاکستان کے اخترارات کی وزاعت کیجئے کر دیتے ہیں سب جی کر دیتے ہیں انتظامی اخترارات ہیں صدر صاحب کے پاس بہت سے مثلا قانون کا نفاظ ہے سائن کرتے ہیں کربینہ پر کنٹرول ہے تقرریاں کرتے ہیں حلب اٹھاتے ہیں ان سے اموری خاجہ پر جو بھی صدر کے پاس آئے گا بار سے کوئی صفیر یا پاکستان کا صفیر بار جائے گا تو صدر صاحب کے پاس جاک ایک دفعہ سائن کرانے جن کو الچی بھی کہتے ہیں شامل ہے ضروری ہے دفعہ یہ بہت کنٹرول بیسیکلی سپریم کمانڈر جو ہیں ہماری آرمی کے وہ مسئلہ فاج کے وہ صدر صاحب ہیں لیکن وزیراعظم کے مشہ ساب کچھ ہو سکتا ہے دیں تو واپس ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ بیجا جاتا ہے صدر کے پاس آرڈینس کا اجراہ ہو سکتا ہے چار ماہ کے لیے ہم سیکیو ہم پڑ چکے ہیں خطاب کر سکتے ہیں قوم اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوانوں سے جب چاہیں ناملی سال کے بعد ایک رواج ہے سسواب رائے کا ریفرینڈم کرائے جا سکتا ہے کسی بھی اہم معاملے پر لیکن اب ریفرینڈم صدر کرانے کے لیے وزیراعظم سے مشرقہ پابند ہے عدالتی اختیارات ہیں مالیاتی اختیارات ہنگامی اختیارات ہیں ملک میں آلات خراب ہو جائیں تو اختیارات سارے صدر کو منتقل ہو جاتے ہیں اسی سیزا کے جناب اگلے سوال ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم کے اختیارات واضح کیجئے پیج نمبر سکسٹی ٹو اینڈ سکسٹی فور لیں جی وزیراعظم کے اختیارات لانگ نمبر نائن سب سے پہلے بدلہ امجاب کبینہ کا سربراہت ہے انتظامی اختیارات ہے کبینہ کی تشکیل جس کو کیابنٹ کہتے ہیں آپ نے وفاقی وزیر اور وزیر بلے مملکت سناؤ گا تقرریاں اعزازات اپائنمنٹس کی جا سکتی ہیں یہ جو آج چند دن پہلے 23 مارچ کو بھی تقریب ہوئی جس میں سیویلینز کو اور اپنے ہمارے فوجی افسرانوں کو اور فوجی بھائیوں کو بھی وہ اعزازات دیئے گئے کپتان باب اور عظم صاحب کو بھی میرے خیال ستارہ امتیاز دیئے گیا نشان امتیاز تو یہ اعزازات دیئے جاتے ہیں اہم شخصیات خوار سال قانون سازی کے اختیارات ہیں اس کے بعد قومی اسمبلی کی تعلیل اگر وزیراعظم چاہے تو مشفرہ دے سکتا ہے صدر کو صدر کو تعلیل کرنی پڑتی ہے مالیاتی اختیارات ہیں بجٹ اموری خاجہ کے قائد ایوان قوم کا نمائدہ ہوتا ہے عوامی فلائبود پہ کام بہبود کے کام کیے جاتے ہیں بلے بہت زیادہ ذمہ داری اور آخری سوال سبریم کورٹ آپ پاکستان کی اختیارات کی وضاحت کیجئے پیج نمبر 67 لو جی انشاءالس کے ساتھ ہم اگلی ویڈی بھی بنا رہو اگلے چپٹر کی بھی آج ٹائم تھا تو میں نے کہا دونوں کٹی کر دیتی لانکو سنمبر 10 ہوتا دا پاورز آف سبریم کورٹ افتدائی دارہ سماعت اختیار ہے اپیلوں کی سماعت ہے جو کی جا سکتی ہے اگر صوبوں اور وفاق میں جگڑا ہو یا صوبوں کے درمیان جگڑا ہو تو سبریم کورٹ اس سماعت کر سکتی ہے سزائے موت خلاف اپیلیں سنی جا سکتی ہیں بنیادی اقو کا تحفظ سبریم کورٹ کر سکتی ہے صدر کو کسی معاملے پر مشرہ دے سکتی ہے مگر صدر مشرہ مانے کا پابند نہیں ہوتا نظر ثانی کے اختیارات ہیں کسی بھی آئین کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ واپس بیچے جا سکتا ہے سبریم کورٹ اپنے ہی فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے مگر ایک دفعہ سارجی باہر باہر نہیں آئین کی تشریح کر سکتی ہے اگر ابھام پیدا ہو جائے آئین کی محفظ ہدایات جاری کر سکتی ہے نگرانی کے اختیارات ہیں نیچے والی ہائی کورٹس کے اور باقی کورٹس کے متفرق اختیارات ہیں کسی شخص کو حاضری کا قوم ہو سکتا ہے زوری کا اقضاء طلب ہی جا سکتے ہیں ٹریبنلز قائم ہو سکتے ہیں اور مختلف قانونی نقاط کے وضاعت کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ جناب چپٹر ختم تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر چیک کرتے ہیں چپٹر نمبر ہے کون سا بھائی بڑی لمح چپٹر تھا یہ بھی کمپیٹر بھی تھا گے میرا پاکستان کی معاشرتی خدمات جس میں دو ٹاپک ہیں صحت اور تعلیم کے بارے میں پڑا جائے گا مگر اس کے لیے جناب اگلا چپٹر پہلے شروع کریں گے سیر جی تو اس کے بعد ہی بات بنے گی تو پھر اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اور تھوڑی دیر بعد شروع کرتے ہیں آگلا چپٹر انشاءاللہ موسیقی